نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں اپنا بیہار اور آپ کے ساتھ میں ہوئی ویک لڑکیوں کی شادی کی عمر کو لے کر کیندر سرکار نے بڑا فیصلہ لیا بیہار کے نتیش کمار بیٹیوں کو بڑھانے کے لیے سماسدھار بھیان چلا رہے ہیں لیکن انہی کی پارٹی کے مل سی لڑکیوں کی شادی کی عمر بڑھانے سے بھاری اعتراج ہے انہیں کیونکہ ان کا مقصد کچھ اور ہے کیا ہے بلیعاوی کا اصل مقصد اس ریپورٹ میں جانتے ہیں بیٹیوں کے لیے شادی کی عمر کو 21 سال کرنے کا پریاست کیا جا رہا ہے پائیں دائیں کو سوچیں گے تو اپنے سماج کو پرباد کریں گے 18 سے 21 کا سنس ہم کو سمجھ میں نہیں جا رہا نام غلام رسول بلیعاوی پہچان جیڈیو ایم ایل سی اور مقصد دنیا میں مسلمانوں کو سب سے طاقتور کھوم بنانا اب جب طاقت لگائے ہو تو بولو بدن میں طاقت مل لے یے کے نئی مل لے یے زور سے بول مل لے یے کے نئی بلیعاوی کی بھارت میں زندگی میں یہی مشن ہے یار جب تو اپنی مٹھی باندھ لے تو تیرا بدن طاقتور ہو جائے جس دن پورے بھارت کا مسلمان مٹھی باندھ کر کھڑا ہو جائے انڈیا میں اس سے زیادہ طاقتور دنیا کی کوئی قوم نہیں ہو سکتی ہے کیندر سرکار لڑکیوں کی شادی کی عمر میں بدلاؤ کرنے جا رہی ہے لڑکیوں کی شادی کی عمر 18 سے بڑھا کر 21 کرنے جا رہی ہے مقصد ہے بیٹیوں کو اوچی اڑان دینا انہیں آتمنیر بھر بنانا لیکن اس بڑے مقصد کا ڈیجائن گولام رسول بلیاوی کی سمجھ سے پرے سنیے بلیاوی کا یہ بیان تو یہ 18 سے 21 کا سنس ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا اس کے پیچھے کے ڈیجائن ہے جو سماجک بساوٹ ہے تو یہاں سمجھ سے پہلے ہی جو آفت اور مصیبت یہ موبائل کے ڈبے سے نکل آیا ہے تو پہلے تو جن چیزوں پر کو بینڈ کرنا چاہیے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پہلے کے رول اور کانون کے حساب سے 18 پار کر گیا تو اس کو بالک مان لیتے ہیں تو اب کیا 21 کے بعد اس کو بالک مانیں گے پھر اس طرح کے بلاتکاریوں کے لیے کیا کریں گے بیٹیوں کو آگے بڑھانے کے لیے پی اے موڈی نے اعتحاسک فیصلہ لیا بیہار میں نتیش کمار ہر سمجھ پریاز کر رہے ہیں مہلا سسکتی کرن کے لیے بڑے فیصلے لے رہے ہیں نتیش کمار مانتے ہیں کہ بیٹیوں کو لے کر سوچ نہیں بدلی تو سماج برباد ہو جائے گا لڑکی کے بارے میں بچی کے بارے میں ادھر ادھر نہیں سوچنا چاہیے اور اگر ہم بائیں دائیں کو سوچیں گے تو اپنے سماج کو برباد کریں گے بیٹیوں کی اڑان کے لیے اتنی اوچی رائے رکھتے ہیں نتیش کمار لیکن انہی کی پارٹی کے ایم ایل سی گولام رسول بلیاوی کو اپنی ہی پارٹی کے سب سے بڑے نیتا نتیش کمار کا مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جبکہ پورا ویبکچ اس مددے پر کندر سرکار کے فیصلے کے ساتھ کھڑا ہے ان سے یہی آسا کی جا سکتی ہے لگاتار جو ہے سے تین طلاق کا جو لوگ بیرودھ کرتے رہے جو اسی سال کی عمر میں بھی اٹھارہ برس کی لڑکیوں کا سی سادھی کرتے ہیں کئی سادھیاں کرتے ہیں تو ان سے اور کیا جو ہے سے کر سکتے ہیں وہ تو یہی مانگ کریں گے نا کہ لڑکیوں کا عمر نہ بڑھے لیکن اب اٹھارہ سے اکیس کردے بائس کردے اس سے ہم لوگوں کو اس پر کوئی ٹپا ٹپنی نہیں کرتا اور آج کل تو سب لوگ شادی بیاں بھی تو لیٹھی کرتے ہیں دیکھئے ہر ایک چیز کا بیرودھ اور سمرتھن ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جو سرکار کے انت سرکار اگر ہم بیرودھ میں ہیں تو ان کی لائی گئی ہر ایک نیم کا ہم بیرودھ کریں لیکن جو اچھی چیزیں ہیں اس کا سمرتھن بھی کرنا چاہیے ان کے سمرتھن میں ہم لوگ ہیں بیرودھ کرنے والے پتا نہیں کیا سوچ کیا مانسکتہ کی ہیں اس لیے وہی جانے ہیں اس کی بات اب سوال ہے کہ گلام رسول بلیاوی بیٹیوں کو بیڑیوں میں باندھ کر مسلم قوم کو کیسی طاقت دینا چاہتے ہیں پتنا سے نیوز ایٹین کے لیے شیلیندر کمار کی ریپورٹ دربنگا میں لفظ جہاد کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں دو لڑکیوں کو گھر سے بھگا کر پہلے دھرم پریورتن کرایا گیا پھر دونوں سے شادی رچائی گئی پولیس نے کلکاتا سے دونوں لڑکیوں کو برامت کر لیا ہے دربنگا میں لفظ جہاد پہلی دھرمان ترن پھر شادی پولیس کی گاڑی میں بیٹھی یہ وہی دونوں چچیری بہنے ہیں جو پندرہ دسمبر کو دربنگا سے گائب ہوئی تھی گھر والوں نے اگوا کرنے کا معاملہ درج کرایا تھا اور دو مسلم لڑکوں شاہد اور گالی پر لڑکیوں کو بھگانے کا عروب لگایا تھا پولیس نے بھی معاملے میں تتپرتہ جکھائی اور دونوں لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ کلکاتا سے برامت کر لیا لیکن برامتگی کے بعد جو خلاصہ ہوا اس سے گھر والوں کے ہوش اڑ گئے گھر والوں نے عروب لگایا ہے کہ یہ معاملہ لفظ جہاد کا ہے پہلے ان کی بیٹھیوں کو بھگا کر لے گئے بیٹھی کو اتنا ڈاؤٹر کر دیا ہم کچھ کو بول سکتی ہے پی بھی بول نہیں رہی ہے وہ اتنا ڈری ہوئی ہے ہم لوگ برامن ہیں ہندو دھرم ہیں وہ مسلمان کے ساتھ چلی گئی ہے بول رہی بولنا چاہتی ہے کچھ بولتی نہیں جی بول رہی ہم دھر بر بردہ انسی کو کروا دیا گیا ہے اتنا درائیہ دھمکایا گیا کروا دیا گیا ہے آٹھ روز سے ان کو اپنا رفنگ رکھے ہو پولس نے دونوں جوڑوں کو درمانگا کوٹ میں پیش کیا بجرنگ دل کے لوگوں کا کہنا ہے کہ دونوں بہنوں کے ساتھ لف جہاد کی گھٹنا کو انجام دیا گیا اور پیڑت پریوار دونوں بہنوں کو واپس ہندو دھرم میں لانا چاہتا ہے حال کی دنوں میں ایسے کئی ماملے سامی آئے ہیں جس نے پہلے لڑکی کو پریم جال میں پسایا گیا پھر دھرم پریورتن کا دباؤ ڈال کر شادی کیلئے مجبور کیا گیا نیوز ایٹین کیلئے دربانگا سے وپن کمار داس کی ریپورٹ دربانگا پارسل بم بلاشٹ معاملے میں ان آئیہ نے سپیشل کوٹ میں چارج شیٹ داخل کر دی ہے سترہ جون کو دربانگا جنگشن پر ہوئے پارسل بلاشٹ معاملے میں ناصر خان، عبران ملک، سلیم احمد، قفیل احمد اور اقبال کانہ کے خلاف چارج شیٹ دائر کی گئی ہے اقبال کانہ اتر پردیش کے شاملی کا رہنے والا جو فلحال پاکستان کے لاہور بے رہتا ہے مکہ منترین نتیش کمار نے شرابندی کی مہا زمکشہ کی اور اس کے بعد شراب مافیاؤں کے خلاف کاروائی تیز کر دی تابر تو چھاپیں مارے جانے لگے لیکن اسے کچھ پولس والوں نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا یہ پولس بھنساتی بھی ہے بچاتی بھی ہے جی سہی سنا آپ نے شراب بندی کو سفل بنانے کو لے کر ہو رہی تابر تو اور چھاپیں ماری کو کچھ پولس والوں نے اپنی جیب بھرنے کا جریعہ بنا لیا ہے رہتاز جلے کے بولیا گاؤں کے روی چودھری کی پتنی کسوم دیوی سے نوہٹھا تھانے کے ایس آئی دینش پرساد اور چوکیدار ستیندر پاسوان نے پھون کر شراب کے ایک ماملے میں چھوڑنے کے لیے پچیس ہجار روپے کی مانگ کی اور روپے نہیں دینے پر مقدمہ درج کرنے کی دھمکی دی پہلے سنیے چوکیدار نے کسوم دیوی کو کیسے ڈرانے کی کوشش کی موسیقی جب چوکیدار کے جھانسے میں پیڑیت مہلا نہیں پسی تو کمان خود نوہٹھا تھانے کے ایس آئی دینش پرساد نے سمحال لی بڑی بات ہے کہ اس بادشیت کے دوران تھانا دھکش سنجے کمار ورما بھی وہاں موجود تھے پیڑیت مہلا نے آڈیو کے ساتھ ایس پی سے ان شراب خور پولیس والوں کے شکایت کی مہلا کی شکایت پر ایس پی نے نوہٹھا تھانے کی اے ایس آئی اور چوکیدار کو نیلنبیت کر دیا اور تھانا دھکش کو لائن حاجر کر دیا ہے پولیس کا فسانے والا چہرہ آپ نے دیکھ لیا اب پولیس کیسے دوشیوں کو بچاتی ہے وہ جان لیجئے اس کا کھلا سا تب ہوا جب سمستیپور جیارپی تھانے میں چھاپے ماری ہوئی چھاپے ماری میں تھانا بھون کے اندر پولیس کرمی کے روم سے قریب 54.6 لٹر ابیر شراب برامد ہوا پتہ چلا کہ یہ وہ شراب ہے جسے حال ہی میں ریل پولیس نے ایک شراب تسکر کے پاس سے برامد کیا تھا لیکن بعد میں پیسے لے کر تسکر کو چھوڑ دیا اس ماملے کے خبر جیسے ہی مزفرپور کے ریل اسپی کو ہوئی اسپی کے نردیش پر تھانے میں چھاپے ماری ہوئی اور ان شراب خور پولیس والوں کی پول کھل گئی چھاپے ماری کے دوران سپاہی جتیندر کمار سنگھ کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ سمستیپور راج کے ریل تھانا کی تھانا دھیکش نند کشور سنگھ سہیت چھاپ پولیس کرمیوں کو نیلمبیت کر دیا گیا ہے سوال ہے کی جن لوگوں کے اوپر شراب بندی کو سفل بنانے کی جمعواری ہے اگر وہی بچانے اور پھسانے میں لگ جائیں گی تو کیا ہوگا نیوز ایٹین کے لیے ساسا رام سے عجیت اور سمستیپور سے مکیش کمار کی ریپور تو ایک طرف پولیس شراب کے کاروبار میں شامل ہے تو دوسری طرف خگڑیا سے پنچائت پرتینیدھی کے شراب پینے کا ویڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے ٹیبل پر شراب کی بوتلیں کھانے پینے کی چیزیں اور نشے کا سیون کرتے یہ دونوں لوگ آپ جن شخص کو شراب پیتے دیکھ رہے ہیں وہ کوئی سادھارن شخص نہیں پنچائت پرتینیدھی ہیں خگڑیا کے ان پنچائت پرتینیدھیوں کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیجی سے وائرل ہو رہا ہے حالانکہ نیوز ایٹین اس وائرل ویڈیو کی پسٹی نہیں کرتا یہ دونوں مہودیں کون ہیں اب یہ بھی جان لیجے یہ دونوں کھگڑیا کے چوتھم پنچائت کے پنچائت سمیتی کی صدسے ہیں شراب پیتے ان میں سے ایک شخص کا نام ہے گووند کمار جو پپرا پنچائت سمیتی کے صدسے حال ہی میں نو نرواچت ہوئے ہیں جبکہ دوسرے شخص ہیں نیرپور پنچائت کے سمیتی صدسے مراری زنگ کچھ دن پہلے ہی ان دونوں نے اپنے ساتھی پرتینیدھیوں کے ساتھ تصویریں بھی کھچوائی تھی لیکن ان دونوں کا یہ وارل ویڈیو پولیس اور پرشاسن کو چونکانے والا ہے کیونکہ جس بیہار میں شراب کا سیون ورجت ہے اسی پردیش کا کوئی جن پرتینیدھی کھولیام شراب کی پاٹی کرے وہ بھی دن کے اجالے میں تو یہ شراب اور پرشاسن کو مو چلھانے والی اور شرمنہ کے ستھی ہی مانی جائے گی جن پرتینیدھیوں کے کندے پر سماج کو سدھارنے کا جمعہ ہوتا ہے وہ ہی شراب کا سیون کر رہے ہیں ایسے میں سوال یہی کہ آخر گرامین شیطروں میں شراب پر پاوندی لگے گی تو کیسے لوگ شراب بندی کو لے کر جاگرک بنیں گے تو کیسے نیوزیٹین کے لیے خگڑیا سے دکھ ویجے خمار کے ریپورٹ ویشالی میں دودھ کی آر میں شراب بیچنے کا کھلا سا ہوا مدنشہ دیویبھاگ کی ٹیم نے ایک بائیک پر دودھ لے جا رہے شنکر رائے کو رکا اور جب ڈبوں کی جانچ کی گئی تو اس میں شراب ملی بائیک پر چھے ڈبے تھے جن کی تلاشی میں پندرہ لیٹر دیسی شراب برامد ہوئی ہے شراب پولیتھین میں رکھی تھی پولیس نے شنکر رائے کو گرفتاد کر لیا ہے تیرسیہ گاؤں کا رہنے والا ہی ہے اور مدنشہ دویبھاگ نے ایسائی نے بتایا کہ نئے سال کو لے کر شراب کی تذکری بڑھ گئی ہے لیکن وہ بھاگ لگا تار ابھیان چلا رہا ہے تذکروں کو چھوڑا نہیں جائے گا منگیر میں خاد کے لیے ہنگامے کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں پولیس ٹھیکان کسانوں پر لاتھیا چٹکاتی دکھ رہی ہے تصویر دکھا رہے ہیں آپ کو کھڑکپور بسکو بان بھون کی بتایا جو رہا ہے کہ جب خاد کا ریک بسکو بان پہنچا تو کسانوں میں چلدی خاد لینے کی ہورڈ مچ گئی وہاں فرہ تفریق استطیق ہو گئی اور اس کے بعد موقع پر پولیس کو بلائی گیا پولیس لاتھیوں کے زور پر کسانوں کو شاند کراتی دکھتی کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ سمیں پر خاد نہیں ملتے اور جب خاد لینے جاتے ہیں تو لاتھیاں ملتی ادھر سپول میں خاد کے لیے لمبی خطار دیکھئے بسکو بان کے باہر لوگوں کی لمبی خطار اور لوگوں کا کہنا ہے کہ صبح سے ہی خاد کے لیے لائن لگنی پڑتی ہے اور اس کے باوجود خاد نہیں مل رہی کسانوں نے بتایا کہ گہوں کی بہائی تو ہو گئی لیکن خاد نہیں ملنے سے فصل چوپٹ ہو رہی ہے لکھی سرائے میں دمکل کرمی کی سوچ بوت سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا ہے دراصل قویہ تھانا پنجابی محلے میں خانہ بنانے کے دوران ایک گھر میں اس گیس سلنڈر میں آگ لگ گئی سوچنا ملنے کے بعد ترنت موقع پر دمکل کرمی پہنچے دمکل کرمی اور نیرج کمار اور بجندر کمار نے گیس سلنڈر کو کھر سے نکالا اور آگ پر کاغو پایا جس سے ہاتھ سا ٹل گیا بتایا جو آ رہا ہے کہ امیش کمار کے مکان میں ایک رائیدار چھاتر پرنس کمار کھانا بنا رہا تھا اسی دوران گیس سلنڈر میں آگ لگ گئی ہم لوگ ہٹنا ستھل پر جیسے ہی پہنچا تو دیکھیں ہم کی گیس میں بھیانک آگ پکڑی ہوئی ہے تو ہم نے گیس سلنڈر کو وہاں سے آگ اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہوئے نیچے ہم کی اور سرنی سے ہم لے کر نیچے چلا آئے اس کے بعد ہم نے آگ کو بجھا دی اور پٹا سے بڑی خبر ہے جہاں پی ام سیج کے ڈاکٹروں نے مارپیٹ کار اوپ لگایا ہے مریض کے پریجن کے خلاف لکھت شکایت درج کر آئی ہے پی ام سیج کے ڈاکٹروں نے مارپیٹ کار اوپ لگایا ہے اس وقت کی بڑی خبر مریض کے پریجن کے خلاف لکھت شکایت درج کر آئی گئی ہے نیتا پرتیپکشو تیسوی آدو نے وشش شراجو کے درجے کو لے کر ایک بار پھر نیتیشو سرکار پر نشانہ سادھا تیسوی نے کہا کہ کینڈرو سرکار میں بھاگیدار رہنے کے باوجود بیہار سرکار اس مددے کو لے کر کم بھیر نہیں ہے اور بیہار میں نہ تو روزگار نہ ہی پلائن روکنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے پیچھرا ہے گریب ہے بیڑوزگاری سکچھا چوپٹ چکچھا چوپٹ اگر سب کچھ ہے پلائن ہو رہا ہے چار کروڑ سے بھی زیادہ لوگ بیہار کی لوگ جو ہیں باہر روزی روٹی کے لیے جاتے ہیں پڑھائی کے لیے لوگ باہر جاتے ہیں لاج کے لیے باہر جاتے ہیں تو اس کا دوشی کون ہے اور مکہ منتری خود کہہ رہے ہیں سولہ سال راج کرنے کے بعد بیہار پچھڑا آپ کو مدد چاہیے آپ مدد مانگ کس سے رہے ہیں آپ تو پارٹنر ہیں آپ تو سڑکار کے پارٹ ہیں اور آپ کہتے ہیں ڈبل انجن تو ڈبل انجن لگے گا کیسے اور خبری لگاتار جو آ رہی ہیں آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ